اسلام علیکم میں ہوں طیب کشمیری آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکے ناظرین میں نے جتنے بھی آپ نے دوستوں کو یا اپنے جاننے والوں کو جب بھی کہا ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب پر آئیں یہاں پہ آپ لوگ اپنی ویڈیوز کو ایڈیٹ کر کے لگائیں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو فضول میں دیکھر سوشل میڈیا سیٹس پر اپنا ٹائم برباد نہ کریں ان کا آگے سے صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم لوگ ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا نہیں جانتے کیسے ویڈیو کو ایڈیٹ کیا جا سکتا ہے مجھے کافی دنوں سے یہ خیال آ رہا تھا کہ اس پر ایک ویڈیو ہونی چاہیے لیکن کل بھی ایک بھائی صاحب نے مجھے کال کر کے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں یہ طریقہ سکھا دیں کہ کیسے ویڈیو کو ایڈیٹ کیا جا سکتا ہے تو سوچا کیوں نہ آج میں اس پر ویڈیو بنا لوں کہ آپ لوگوں کو دکھا دوں میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لئے آپ نے اس کو لازمی پورا دیکھنا ہے اگر آپ سکھنا چاہتے ہیں اگر آپ سکھنا نہیں چاہتے تو پھر بے شک آپ ابھی سے اس ویڈیو کو بند کریں اور کوئی اور جا کے موج مستی کریں یا کوئی اور دندہ کریں مزید بات کرنے سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے گھنٹے پر لازمی پلیس کریں تاکہ آنے والی ہماری اگلی ویڈیو آپ کو لازمی مل سکیں تو بات کریں ویڈیو ایڈیٹ کرنے کی ویڈیو کس میں ایڈیٹ کی جا سکتی ہے ویڈیو کو ایڈیٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے مختلف سائٹ پر پلیسٹور پر مختلف ایپس موجود ہیں لیکن ہم جو ہے زیادہ تر اکثر جو میں نے دیکھا ہے جو یوٹیوبر ہیں وہ کائن ماسٹر کا استعمال کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات کائن ماسٹر جو لوگ پلیسٹور سے انسٹال کرتے ہیں اس میں ویڈیو کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا پٹیسی چلتی ہے یا نیچے سے لوگو آجاتا ہے اس ایپ کا جس پر کائن ماسٹر لکھا ہوا ہوتا ہے تو کچھ لوگ وہ اس کو اچھا خیال نہیں کرتے کہ یہ ایک پروفیشنل طریقے سے وہ نہیں لگتا تو اس کے لیے کیا ہے کہ میرے پاس کائن ماسٹر کا اوریجنل ویرجن موجود ہے جو کریک شدہ ہے اگر آپ کو پوچھے یہ تو آپ لوگ مجھے ویڈس اپ یہ میرا نمبر چاہ رہا ہے سکرین پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس نمبر پر آپ مجھے ویڈس اپ کریں اور مجھے کہیں کہ ہمیں وہ فائل چاہیے تو میں آپ کو وہ کائن ماسٹر کی جو فائل ہے میرے پاس وہ میں آپ کو بیج دوں گا آپ لوگ اسے انسٹال کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو آئیں چلتے ہیں سکرین پر دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ لوگ کائن ماسٹر کو انسٹال کر کے اس پر کام کر سکتے ہیں تو جی اب ہم سکرین پر آ چکے ہیں یہ آپ کو سامنے نظر آگر آ رہا ہے کہ میرے پاس کائن ماسٹر ڈائیمنڈ کے نام سے اپلیکیشن موجود ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں جب آپ اوپن کریں گے اس طرح کا آپ کے پاس یہ شو ہو جائے گا اس پہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے پلاس والی نشان پہ ایمپیکٹ پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہے اس طرح کا آپ کے پاس شو ہو جائے گا پھر آپ اس کی فنکشن سمجھ لیں اس میں کیا کیا آپشن ہے سب سے پہلے یہ آپ کو رائٹ سائٹ پہ میڈیا براؤزر لیئر وائس میڈیا آڈیو سوری یہ چار اپشن ہیں آپ کو رائٹ سائٹ پہ مر رہے ہیں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو سیٹنگ اپشن مر رہے ہیں اس میں آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں تو یہی ریکومنڈ کروں گا آپ کو کہ آپ نے سیٹنگ کے ساتھ بلکل نہیں چھیڑنا دوسرے نمبر پہ یہ آپ کو یہاں سے لیئر کا اپشن مر جاتا ہے کہ آپ نے ساری لیئر جب چک کرنی ہیں یہاں سے چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو اوپر ہے سب سے اوپر یوٹرن کا نشان ہے کہ آپ بیک جا سکتے ہیں اگر آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے یا آپ بیک جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے بیک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کام کیسے کرنا ہے کام آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے کسی ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا ہے بلکہ میں آپ کو دکھا داتا ہوں کہ جیسے میڈیا کے چینل پر کیسے وہ ویڈیو بنائی جاتی ہیں میڈیا والی ویڈیو پہلے وہ دیکھ لیں آپ نے سب سے پہلے میڈیا بروزر پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے کوئی بھی بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر لیں میں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے سب سے میں چھوڑا سا کر لیتا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو اس کے بعد آپ نے لےر پہ کلک کرنا ہے لےر پہ کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ پھر 4-5 آپشن مل جائیں گے میڈیا ایفیکٹ اولے ٹکس ہیند رائٹنگ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اولے پہ کلک کرنا ہے اولے پہ کلک کریں گے تو آگے آپ کو کافی سارے آپشن مل جائیں گے لیکن آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ آپ گیٹ میں اور پر کلک کریں گے تو آپ کو کافی سارے وہاں پر ڈیمو مل جائیں گے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا میں نے ایک کافی سار ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو بتا رہے ہیں یہاں پر آپ سلیکٹ کر رہے ہیں فارم کو ٹھیک ہے اس کو اس کے برابر کر دینا اگر آپ اس میں ایک ویڈیو لگانا جا رہے ہیں کہ ویڈیو کیسے لگانی ہے وہ آپ نے پھر لیئر پر کلک کرنا ہے پھر میڈیا پر کلک کرنا ہے جو ویڈیو لگانی ہے وہ لگانی ہے آپ نے میں ادھر سے یہ ویڈیو اٹھا لیتا ہوں یہ والی اس کو یہاں آکے اس کے برابر کرنا یہ 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 آگئی ہے اب یہ تھوڑا سا بہر ہے اس کو ہم ادھر کرتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے پرفیکٹ ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ تین ڈارٹس مر رہے ہیں تین ڈارٹس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ نے اس کو کرنا ہے موسیقی خوال weak سینٹو بے کریں گے دیکھیں وہ بلکل پرفیکٹ بے میں یہ اب آپ نے اس کو ٹک پہ کلک کر دینا ٹک پہ کلک کریں گے تہر میں آپ کو دیکھاتا ہوں آپ نے پٹی لگانا ہے پٹی کیسے لگانا ہے ووہ دیکھتے ہیں پھر آپ نے لے پہ کلک کرنا ہے پھر آپ نے اورگ Rio پہ کلک کرنا ہے لائیو نیوز پہ کلک کرنا ہے جہاں سے بریکنٹ نیوزٰوالی پٹی اٹھا لیتے ہیں یوں پر اس کو لاکر یہاں پہ نیچے ازیسٹ کر دیتے ہیں یہ یہاں پہ ازیسٹ ہوگا اس کو پھر کھینج کے ادھر اس کے برابر کر دیتے ہیں یہ ہوگا ہے پھر آپ نے یہاں سے اس کو کلک کر دینا اب یہاں پہ ہم اس پہ لوگو لگانا چاہتے ہیں لوگو کس لگائیں لیئر پہ کلک کریں اب ارلیئے پہ کلک کریں لائیو نیوز پہ جائیں یہاں سے ہم یہ لوگو اٹھا لیتے ہیں لوگو آگیا ہے ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں ہم یہ لوگو یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ابھی ہم نے یہاں سے یہاں سے کلک کریں کلک کریں پھر یہاں پہ کلک کریں یہ چیز ابھی تکھیں یہ تیار ہوگی یہ دیکھیں اس طرح یہ تیار ہو جاتا ہے اب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں یہ تو جس طرح نیوز وغیرہ وغیرہ وہ اتیاز کرنے والا اب چلتے ہیں دوسری طرف ابھی ہم نے نیوز والی ویڈیو بنانا سکھی کہ کیسے ہم ایک آسانی کے ساتھ نیوز لوگوں وغیرہ لگا کے ایک ویڈیو تیار کر سکتے ہیں تو اب ہم ایک سمپل سی ویڈیو تیار کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ ایک اچھی سی ویڈیو تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے میڈیا پر کلک کرنا ہے جیسے میں اپنی ویڈیو تیار کرتا ہوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے میں ایڈیو سے یہ چیز اٹھاتا ہوں یہ پہلے سے میں نے تیار کیا اس کے لوگوں میں ڈال دیتا ہوں لوگوں میں رہا گیا اگر میں نے ویڈیو لگانی ہے یہ ویڈیو اٹھا دیتا ہوں اپنی یہ ویڈیو جو میں نے بھی ریکارڈ کی ہے یہ ویڈیو اس کے آگے آگئی ہے یہاں سے پوری ویڈیو آ جائے گی یہ آگے ویڈیو چلنے شروع ہو جائے گی ویڈیو تھوڑی لمبی ہے میں اس کا ویڈیو بند کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واغ صحیح ہے یہاں سے کسی بھی ویڈیو کا آپ نے ویڈیو بند کرنا ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے ویڈیو پہ آپ کے پاس اپشن آ جائیں گی یہ دیکھیں کٹنگ کا آپشن ہے کرپنگ کا آپشن ہے آگے ویڈیو کا آپشن ہے آپ نے ویڈیو پہ کلک کرنا ہے اس کی ویڈیو بند کر دیتے ہیں یہ ویڈیو بند ہو گیا ہے اب آپ نے اس ویڈیو کو چاہتے ہیں یہ ویڈیو یہاں سے چلیئے یہ دیکھیں یہاں سے چل دیئے میں چاہتا ہوں میں یہاں سے سنٹر سے اس کو دو کر دوں اس ویڈیو کو آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے یہ آپ کے پاس اوپر اپشن آ رہا ہے کٹنگ کا آپ نے کٹنگ پر کلک کرنا ہے اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ نے بیک سے ساری پیچھے کاٹ دینے ہیں trim to lift کرنا ہے یعنی بیک والی کاٹنے ہیں یہاں سے کٹنی ہے وہ پوچھ رہے trim to right یعنی آگے سے کٹنی ہے وہ پوچھ رہے slip at play head یعنی center سے دو کر دنی ہے کیسے کرنا آپ نے تو یا پھر آپ نے extract آرڈیو یعنی اس کی آرڈیو آپ نے الگ کرنی ہے ویڈیو الگ کرنی ہے کیا کرنا آپ نے تو میں چاہتا ہوں اس کو میں یہاں سے جو ہے نا پیچھے پیچھے ختم کر دوں تو میں اس trim پر کلک کرتا ہوں یہ پیچھے والی ختم ہو گئی ہے اب میں چاہتا ہوں مجھ سے غلطی سے ہو گیا میں اس کو واپس لانا چاہتا ہوں کیسے واپس لاؤں تو یہ آپ کو left side پر اوپر u turn کا option مر رہا ہے اس پر کلک کر رہا ہے یہ ویڈیو آپ کے واپس آگئی ہے اب میں چاہتا ہوں یہ رہا جی اس کو میں یہاں سے آگے ختم کروں تو میں trim to right پر کلک کروں گا یہ آگے والی ختم ہو جائے گی ساری اب میں چاہتا ہوں نہیں اس کو میں سنٹر سے دو کروں تو آپ نے slip to play head پر کلک کرنا سنٹر سے دو ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو میں delete کر دوں اب میں چاہتا ہوں اس کو میں یہاں سے delete کر دوں اس کو آگے سے پھر آپ نے اس پر کلک کرنا سپریٹو رائٹ پر کلک کر رہی ہے تو یہ آگے سے ختم ہو جائے گی یہ رہ جائے گی ٹھیک ہوگی اب میں چاہتا ہوں اس پر میں اپنے logo شوگو لگا ہوں کیسے لگا ہوں اپنے layer پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنا ہے یہاں سے جائے گی پھر آپ نے یہاں سے اپنی چیزیں select کر دیں میں edit پر کلک کرتا ہوں یہاں سے logo لگاتا ہوں جلدی جلدی میں logo لگا دیئے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر select کرنا اس کو مکمل اگے لے جانا ہے جہاں تک آپ کی ویڈیو ہے تب یہ end تک چلے گا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے نیچے جو آپ نے دیکھا ایک سر کہ کیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور بال آئیکن پر کلک کرنا تو نیچے سے ایک وہ نکل کے آتا ہے سبسکرائب کا بٹن وہاں آپ نے کیسے لگانا ہے وہ یہ layer پر کلک کریں میڈیا پر کلک کریں آپ کے پاس پہلے سے button بنا ہوا ہونا چاہیے یہ button میرے پاس پہلے سے بنا ہوا ہے میں یہاں پر لے آئے ہوں ٹھیک ہے اب یہ یہاں سے آپ نے یہ دیکھیں جو آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ کب سارے option آپ کو دے رہے گا نیچے لیکن آپ نے نیچے آکے chroma key پر کریں گے جو بندہ بندہ بٹھا ہوا ہے اس کو آگے آپ نے انیبل پر کلک کر دینا انیبل پر کلک کر کے یہاں سے پہلے والے کو آپ نے ادھر کر دینا پچاس پر کرنا تاکہ یہ مکمل white ہو جائے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ مکمل white ہو جانا چاہیے وہ background اس کی مکمل black ہو جانا چاہیے تب آپ کا یہ اچھے طرح edit ہوگا اب اس پر کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ساپ ہوئے ہیں اس کو میں کیوں بھی چھوٹا بڑا کر کے یہاں لائے سکتا ہوں اس کو میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے میں آپ کو اس کے نیچے اپنی id لگانا چاہتا ہوں اس کے نیچے کسی کوئی بھی ڈیو لگانا چاہتا ہوں میں ڈیو پر کلک کر رہے ہیں یہاں سے آپ کے پاس جو ڈیو ہوں وہ آپ سلٹ کر لیں جو آپ کے پاس ہوں گی چیک کر لیں کیوں سے ڈیو ہوں میں لگا دیتا ہوں یہ اس کو یہ دیکھیں اس طرح اچھا اب آپ لوگ اس ویڈیو پر کچھ لکھنا جاتے ہیں بل فرض یہاں پر لیئر پر کچھ کرتا ہوں ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ لیں میں یہاں پر موبائل نمبر لکھتا ہوں یہ سامنے موبائل نمبر آ جائے گا اس کا کلر چپ دل کرنا کون سا رکھنا یہ لیں یہ آگیا ہے اب آپ کرنا چاہتے ہیں یہ کس طرح آئے یہ آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کس طرح اوپن ہوگیا ہے کس طرح اس پر کافی طرح افیکٹ ہیں جس طرح افیکٹ مرضی آپ لگائیں یہ لیں ہزاروں کے ساتھ اس میں افیکٹ پڑے میں یہ دیں یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے اس میں آپ کو افیکٹ ملتے جائیں گے جو کچھ کریں گے آپ چینج کرتے ہیں یہ ہو گیا وجہ نظر آ رہا یہ لیں جس طرح کرنا چاہتے ہیں اس طرح کر سکتے ہیں اب ہینڈ رائٹنگ پر کلک کریں یہاں پر آپ جا کے جو تیر بغیرہ لگانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر کلک کریں گے یہاں سے تیر لگا جائیں یہ لیں کدھر کرنا آپ تک تیر لگا لیا یہ لیں اس کا کلر بھی یہاں سے آپ تدیل کر سکتے ہیں یہ لیں یہ لیں جو کچھ کرنا آپ نے وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہ لیں یہ لیں یہ لیں اب آپ نے اس کو ختم کرنا کچھ کو ختم کرنا یہ لیں سارے کو ختم کرنا اس پر کلک کریں سب ختم ہو جائے گا اتنا سا طریقہ کار ہے اب آپ نے چاہتے ہیں کہ کسی ویڈیو پر اس ویڈیو پر آپ یہ ویڈیو آپ نے لگائیے اس پر آپ لوگ اپنی طرف سے یہاں سے بولنا شروع کر دیں تو کیسے بولیں گے یہ وائس آپ کو ریکارڈ نظر آرہا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ وائس شروع کر دے گا اچھا آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہی ریکارڈنگ شروع ہو جائے اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں ایڈٹ کر دیں اس میں سے ہی ریکارڈنگ شروع ہو جائے آپ نے کہا کرنا کہ یہاں پر کلک کر دیں یہ پر صرف ترہ meng했 24 کا کمرا shout ریکارڈنگ یا کمرے کے ساتھ کس طرح سے آپ ریکارڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں کیمرے کے ساتھ ریکارڈنگ کرنا چاہ رہا ہوں کبھ بتو جب یہ دیکھیے ریکارڈ ہونے شروع ہو گیا ہے میں بہیا کہ ہوں تو इस طرح کا یہ ریکارڈنگ شروع کر دے گا اچھا آپ نے اکثر دیکھا ہو گا کہ آپ کیوں اس طرح کی بعض ویڈیوز مل جاتی ہیں جن کو ایڈیٹ کرنا پڑتا ہے یہ موبائل کھڑا کر کے بنائی جاتی ہیں جیسے ٹک ٹاک کے لئے تو اب آپ نے اس کو لینڈسکیپ میں کیسے کرنا ہے آپ نے ویڈیو پر کلک کرنا ہے تو جی اب آپ ویڈیو پر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کے آپشن مل جائیں گے یہ والا یہ دیکھیں یہ نیچے آپ کو کلاک کے ساتھ اس کے ساتھ ایک آپشن مل جائے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر آپ نے کلک کر کے یہاں سے آپ نے اس کو شٹنگ کر لینی ہے جیسے مرضی آپ شٹنگ کریں یہاں سے صحیح ہو جائے گی اوپر کریں نیچے کریں یہ دیکھیں پہلے کھڑی تھی اب یہ لینڈسکیپ میں ہو گئی ہے اس طرح آپ ویڈیو کو روٹیٹ سے لینڈسکیپ میں کر سکتے ہیں تو اچھے اگر آپ اس پر کسی ویڈیو پر یا کسی تصویر پر ایفیکٹ لگانا چاہتے ہوں وہ کیسے لگائیں گے آپ نے اس چیز پر کلک کرنا میں اس تصویر پر کلک کرتا ہوں آپ ابھی دیکھیں یہ نیچے کلر فیلٹر کا اپشن آرہا کلر فیلٹر پر آپ کلک کریں یہ دیکھیں یہ جیسے کرنا چاہیں ویسے ہو رہا جو مرضی افیکٹ آپ دیکھیں یہ لیں ہر طرح کا افیکٹ اس پر لگ سکتا ہے اس کو یہ رہن رہتا ہوں ادھر سے آپ کلر ایڈیسٹمنٹ میں سے یہ کر سکتے ہیں کلر زیادہ کم زیادہ یہ ہے جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ کریں اس طرح یہ آپ کا یہاں سے ایڈیٹ ہو جائے گا اچھے آپ کسی ویڈیو یا آڈیو کی آواز چینج کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کریں گے پہلے یہ سن لیں کہ اس کی آواز کیسے ہے کائن ماسٹر کو انسٹال کر کے اور اس پر کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کی آواز تبدیل کرتا ہوں وہ دیکھیں کیسے ہوتا ہے اس پر کلک کریں یہ نیچے آڈیو فلٹر پہ آجیں یہاں پہ یہ وائس چینجر ہے اس پر کلک کریں اور اس پر کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صرف یہ نہیں ہے بلکہ اور بھی کافی ساری واز ہیں یہ لیں یہ لیں یہ لیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے علاوہ آپ اس پر کلک کریں وائلیم پہ آئیں یہ آپ کے سامنے ایک اور چیزیں اس پر کلک کریں اسیں یہاں سے ہواز ہے جیسے ہیں موجود successive مجھ ens کالک کرتا ہوں اس طرح ہواز یہ دیکھیں لیفٹ سے حواظ آ رہی ہے اب میں چاہتا ہوں رائٹ سے حواظ ہے تو میں ان دونوں کو رائٹ طرف پر کر دیتا ہوں تو اب یہ رائٹ طرف سے حواظ ہے اس کے علاوہ میں اس پر افیکٹ کو دینا چاہتے ہیں افسر افیکٹس ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی عواظ میں بند کر رہتا ہوں اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیں یہ دیکھیں ایک زبردست قسم کا افیکٹس پڑھ سکتا ہے اس پہ بھی اچھے جی مزید افیکٹس اس میں موجود ہیں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں آگے سے جاز گزر کے جا رہا ہے ٹھیک ہے مزید اور بھی ہیں اس میں یہ دیکھیں ہیں آپ گیٹ مور پر کلک کریں گیٹ مور پر آپ جو کلک کریں گے تو آپ کو یہ کافی جگہ پر لے کے جائے گا وہاں سے آپ مزید داؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے ویڈیو کی سپیڈ کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ کم کر دیں تو یہ ویڈیو سلو ہو جائے گی زیادہ کر دیں گے ویڈیو سپیڈ میں ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ اس کے علاوہ اور کیا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے ایفیکٹ مزید یہ دیکھیں میں اس کو بلر کرنا چاہتا ہوں یہ بلر ہو گیا ہے ٹھیک ہے چہرہ میں نے بلر کر دیا اس کا آپ کو واضح نظر نہیں آئے گا اب میں اس کو مزید بلر کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں مزید بلر ہو گیا ہے جس طرح آپ کرنا جاتے ہیں یہ کمال کی اپلیکیشنگ ہے اس میں جس طرح آپ کرنا جاتے ہیں اس طرح ہوگا اچھا بل فرض آپ نے کسی چیز کا بیک گراؤنڈ تبدیل کرنا ہے وہ آپ کسے کریں گے اس کے لئے آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس جس چیز کا آپ بیک گراؤنڈ تبدیل کر رہے ہیں اس کا جو بیک گراؤنڈ وہ صرف اور صرف گرین کلر کھونا چاہیے تب جا کے آپ اپنا بیک گراؤنڈ تبدیل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ میڈیا بروزر میں جانا پڑے گا جو آپ کی ویڈیو تصویر جو بھی ہے اسے آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں میں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سوری یہاں سے نہیں اگلتی سے ہو گیا ہے یہ یہاں سے لیئر میں جائیں گی یہاں سے جا کے پھر سیلیکٹ کرنا پڑے گا یہ میں سیلیکٹ کر لیے یہاں ویڈیو اس پہ آگئی ہے بل فرض یہ ویڈیو آگئی ہے اب میں نے اس کا بیک گراؤنڈ تبدیل کرنا کیسے کروں گا اس پہ میں نے کلک کیا ہے یہ اس پہ تو یہاں سے نیچے دیکھیں آپ یہ کروما کی کا آپشن آرہا ہے اس پہ کلک کریں کروما کی پہ تو یہاں سے انیبل پہ کلک کر دیں انیبل پہ کلک کرتے ہوئے آپ اس کو یہاں سے یہ لے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی سارا کلیر ہو گیا ہے اب اس کا بیک گراؤنڈ ختم ہو گیا ہے اب اس کو جہاں مر جائے آپ لگا دیں تو اس طرح اس کا بیک گراؤنڈ ختم ہو جائے گا تو جی ہماری ویڈیو اب مکمل ہو چکی ہے میں نے کافی ساری باتیں آپ کو کلیر کر دیئے پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل پیش ہے تو مجھے پوچھ سکتے ہیں آپ میں آپ کو پھر بھی وجہ کلیر کر دوں گا کیسے کام کرنا ہے تو اب یہ ویڈیو سیو کیسے کرنی ہے یہاں پہ پہلے بات تو یہ کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو قائن ماسٹر اپلکیشن ہے میں آپ کو ورس اپ میں دوں گا لیکن اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا کہ اگر آپ ورس اپ میں نہیں لینا چاہتے تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا تو آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اب سیو بات کریں سیو کیسے ہوگی آپ نے یہاں پہ شیئر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں آگے آکے آپ نے سیو ویڈیو ٹو گیلری پہ کلک کرنا ہے پھر آپ نے حساب سے آپ نے ویڈیو فائل سلیٹ کر لینے کی کونسی آپ نے کس حساب سے ویڈیو کو سیو کرنا ہے میں ایکسر زیادہ تر فل ایچڈی میں اپنی ویڈیو جو ہے فل ایچڈی یا ہائی ڈیفینیشن میں سیو کرتا ہوں یہ بھی اچھے ریلٹ میں آتی ہے جو فسٹ والی ہے یہ بہت ہائی ریزولیشن ہو جاتی ہے اس کی ایم بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ نیٹ پر ڈاؤنلوڈ ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے پاس اچھا نیٹ ہے سپیٹ میں ٹھیک ہے تو پھر آپ فل ایچڈی فسٹ والا ہی رکھا کریں تو جی ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے آپ لوگ ایک قائن ماسٹر کو انسٹال کر کے اور اس پر کام کر سکتے ہیں اور کیسے آپ لوگ اپنی ویڈیو کو اچھے طریقے سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو یوٹیوب پر لگا سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو میں نے پراپر طریقے سے سکھا دیا ہے اس لیے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی تھی اس پر میں پھر آپ سے معذرت خواہ ہوں کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی چیز آپ پانچ سے دس منٹ میں نہیں سکھ سکتے اس لیے اس کے لیے پراپر تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑتا ہے تب جا کے آپ لوگ کوئی سکھ پاتے ہیں تو اب مجھے دیں اجازت اب آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ